بسم اللہ الرحمن الرحیم حوالے سے مضمون غیر قانونی افراد قومی سلامتی پر سمجھوتا جبکہ اگست دو ہزار اکیس سے اب تک سولہ وان شہری پاکستان میں خود کش حملوں میں ملوث ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر آج پروگرام میں ڈسکشن کی جائے گی اور ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعرف کروا دیں سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب نگران وزیراعظم کے اس مضمون کے حوالے سے ہم بات کریں تو غیر قانونی طریقے سے جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے جو ہے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی اور بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اکاسی کی ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر بڑا ہے میں بار بار غیر قانونی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لیگل وے میں رہ رہے ہیں ان پر کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن غیر قانونی طور پر رہتے ہیں پھر غیر قانونی ایکٹیوٹیز میں بھی وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں دیکھیں عمر کسی بھی ملک کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو تارکین وطن جو آپ غیر قانونی کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ان کو برداشت نہیں کرتے اور آج سے دو روز پہلے تارکین وطن کا دن بھی تھا جو یو این نے آنونس کر رکھا ہے کہ ہر ملک اپنے ہاؤس کو ان آرڈر رکھتا ہے اور پاکستان کے اندر بہت ساری ایک پرابلمز اس لیے پیدا ہوئیں یہ دہشت گردی اور تقریب کاری کا رجان اور آپ نے جیسے ذکر کیا ہے کہ جی وہاں پر افغان لوگ ملوث ہیں پاکستان میں دہشت گردی تو یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے اور اس مسئلے پہ پاکستان کی ماضی کی حکومتیں بھی اور آج کی حکومت بھی وہ شواہد افغان حکومت کو یہ دیتی رہی ہے کہ آپ کے یہ یہ لوگ ملوث ہیں اس میں وہاں کی سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے اور طالبان انتظامیہ جب بچ سے اقتدار آئی تھی تو طالبان انتظامیہ نے سب سے پہلا اعلان یہی کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو امسایہ ممالک کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اور جب ہم افغان سرزمین کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے افغان نہیں ہیں یہ وہاں پر ایک نیکسز ہے انڈی ایس کا اور راہ کا یہ انڈی ایس کو منظم کرنے میں فال بنانے میں راہ کا رول ہے انڈیا کو برائے راست و جورت نہیں ہوتی ہے پاکستان پہ جاریت کرنے کی تو وہ پاکستان کو غیر مستاکم کرنے کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کرتا ہے وہاں پر ٹریننگ کیم موجود ہیں وہاں پر پاکستان سے دھوڑ کے جانے والے دہشت گرد موجود ہیں اور وہاں پر فنچنگ لگانے کا مقصد یہ تھا دیکھیں پاکستان کی ایک ریاستی پولیسی رہی ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر امن کو اپنے استحقام کے ساتھ مشروع کر رکھا تھا اور جب افغانستان پہ نیٹو افواج حملہ کر رہی تھی تو پاکستان اس وقت بھی اس بات پہ زور دے رہا تھا کہ آپ طاقت اور قوت کی بجائے مسئلے کے سیاسی حل نکالنے کی کوش کریں اور اسی سیاسی حل کے لیے پاکستان کو مرد الزام ٹھہرایا آپ کو یاد ہے کہ ٹرم صاحب نے جب افغانستان کی پولیسی اور اپنی قومی سلامتی کی پولیسی کی بات کی تھی تو پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا لیکن پاکستان اپنے سٹانس پہ قائم رہا بلاخر پاکستان سہولتکار بنا اور دوہا معایدہ ہوا دوہا معایدہ کرنے میں بنیادی کردار پاکستان کا تھا کہ ہم تو وہاں پر اس لیے کہ ہماری سرادن کے ساتھ لگتی ہے اور پاکستان نے اپنا ایک پوزیٹیو رول وہاں پر ادا کیا ہے لیکن اگر وہ سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو جب سے آپ دیکھیں کہ ریشیا نے افغانستان پر عملہ کی یہ جو افغان مہاجرین کا سلسلہ اس وقت سے چاہے جا رہی ہے اور اب اگر نگران پرائنسٹری یہ بات کر رہے ہیں ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اور اگر دہشت گردی کا یہ رجان قائم رہا تو پاکستان کے اندر جو ہم سازگار محور کی بات کرتے ہیں کہ جی معاشی بحالی اور ترقی کا عمل یہ جو سرمایہ کاری کا عمل بھی ہوتا ہے یہ پرمن محول کے اندر ہوتا ہے ایک خاص محول تاری ہوتا ہے تو پھر بیرونی سرمایہ کار بھی آتا ہے اندرونی سرمایہ کار بھی اس میں انویسمنٹ کرتا ہے دیکھیں ہمیں اپنی سرزمین کو دہشت گردی سے تقریب کاری سے پاک کر رہے ہیں اور میں اس حوالے سے ہمارے سپاہ سالار کا امریکہ کے وزٹ کو بھی اسی تناظر میں دیکھ رہا ہوں بات یہ کہ جو صورتحال بنا دی گئی ہے اس میں خطرہ تو پاکستان کے لیے اور پاکستان جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے جو بھی میکسیمم اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے پاکستان کے سکورٹی فورسز کی ایک تاریخ ہے قربانیوں کی تاریخ ہے کہ ہمارا اگر مشرقی بارڈر محفوظ ہوا ہے تو مغمی بارڈر سے کام شروع ہو گیا ہے وہ مشرقی بارڈر والے جو تھے وہ اب مغمی بارڈر کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ بھارت کے مانسیٹ کو آپ پر نظر انداز نہیں کر سکتے اس لیے اسے یہ پتا ہے کہ یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے کہ اس سی پیک کے منصوبہ اگر پایا ہے تکمیل کو بہت سکر تو بات یہ کہ سی پیک کے بعد پاکستان کی علاقائی اہمیت اور حصیت بڑھے گی یہ چیز انڈیا کو حضم نہیں ہو پا رہی لہٰذا وہ افغان سرزمین کو استعمال کر رہا ہے اور افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا صدباب ہمیں کرنا ہے اور اس کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے اور بات یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ دو روز پہلے ایک قمام مہتدہ کا ایک دن ہے کہ کوئی ملک یہ برداشت نہیں کرتا کہ غیر قانونی طور پر دوسرے ملک کے لوگ وہاں پر آ کر بسیں اور آ کر وہاں پر خرابی پیدا کریں بیرکر انہی طور پر پاکستان پہ آ کے وہ صرف پاکستان کے اندر اس طرح کی اکٹیوٹی نہیں کر رہے وہ پاکستان کی محشتوں بھی اثر انداز ہوتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں بات یہ کہ ٹیکس ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اور بات یہ کہ ٹیکس ریولی جو ہوتا ہے وہی جو کسی سٹیٹ کو آگے لے کے جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی لیکن ماضی کے اندر اس حوالے سے صرف نظر بڑتا گیا ہے لہٰذا یہ پالیسی کو آپ حکومت کی پالیسی نہیں کہہ سکتے یہ ہماری ریاست کی پالیسی ملکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پرویز بشی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ملکل درست بات کہہ رہے تھے سلمان غنی صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے کہ جو غیر قانونی لوگ رہ رہے ہیں پھر ٹیکس چوری میں بھی یہ لوگ انوالو ہیں جو ہمارے جو نگران وزیر آدم ہیں انہوں نے جو مضمون لکھا ہے اس میں ایک بات اور بھی لکھی ہے سر کہ ہمارا جو ڈین اے ہیں اس میں مہمانداری اور جو ہمدردی کا انصر ہے اخلاص وہ تو بالکل موجود ہے یہ پالیسی جو ہے ہم جو کافی سالوں سے تیس چالیس سالوں سے جو ہم نے بنائی ہوئی تھی ہم برداشت کر رہے تھے اور ہمارے دہشت گردی بھی بڑے اروج پہ رہی ہے تو اب ریاست کا یہ فیصلہ ہے جس کی یہ اکاسی یا نمائندگی یہ نگران وزیر آدم یا نگران حکومت جو ہے اب اس پہ عمل درامت کر رہی ہے اور یہ پالیسی اب یہ جاری رہے گی اب اس پالیسی کو ہم اس میں نرمی نہیں لاسکتے اس لیے کہ دہشت گردی جو ہے پھر بڑھ گئی ہے اور اب ثبوتوں کے ساتھ سارے ثبوت موجود ہیں کہ یہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے کون قرار ہے اور استعمال کون ہو رہا ہے بلکل افغان حکومت اب جو ہے تھوڑا سا جب یہ جو ہم نے اقدامات کی ہیں عمر صاحب اس میں اب پہلی دفعہ افغان جو طالبان حکومت وہاں پر ہے جی سر پہلی دفعہ انہوں نے اعتراف کرنا شروع کر دیا کہ وہاں پاکٹس موجود ہیں سر کل ایک ان کا بیان آیا ہے سر کہ ہم نے ایک سال کے اندر اتنے جو ہے نا طالبان کے جو ٹی ٹی پی جی سر اس کو ان کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے پکڑا ہے یعنی اس کا مطلب ہم معیشت کی حوالے سے بھی بات کریں اگر پرویز ہوئی ہے تیکس چوری میں بھی جو ہے غیر قانونی دیکھیں میری بات سنیں ہم لوگ پہلے شروع میں تو افغان جو مہاجرین آئے تھے ان کا بڑا ہم نے دیکھ پال کی لیکن کچھ لوگ ایسے اناثر بھی بیچ میں شامل ہو گئے جنہوں نے یہ بلیک مارکٹنگ سمگلنگ جی سر اور تھوڑی نشاور اشیاء کا استعمال اور اس کی فروخت اور یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکس تو دیتے نہیں ہیں جی سر ٹرانسپورٹ پہ بعض ایسی غیر قانونی طور پہ چیزیں شروع کی ہوئی ہیں جی اس سے ہمارا جو ہے نا اقتصادی نقصان بھی ہو گیا اب ہم نے جو جو پالیسی بنائی ہے اب جو نئی پالیسی ہیں بن رہی ہیں اس کے اوپر جو عمل درامت کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور پالیسی میں یہ بات شامل ہے ایک تو میشت کی بحالی بھی شامل ہے اس سے یہ لنک کرتی ہے یہ جو ہم اقدامات کر رہے ہیں یہ اس سے لنک کرتی ہے تو اس لیے اب یہ ہم اس طرح آگے بڑھیں گے سلمان غنی صاحب ہلکہ بنیوں پر اترازات مصرد کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں اب الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آٹھ فروری کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے بڑا واضح ہے کہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اب اپنی تیاریاں کر رہی ہیں خصوصاً اگر ہم بات کریں کہ موسم سرد ہے لیکن سیاسی گہمہ گہمی روچ پر دو قسم کی تیاری ہیں ایک تو ہے پاکستان الیکشن کمیشن کی اور دوسری طرف ہے پلٹیکل پارٹیز کی ایک کریڈٹ میں پاکستان کی عدالت عظمہ کو دیتا ہوں کہ جو کنفیون پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو دور کرنی چاہیے تھی پاکستان کی حکومتوں کو دور کرنی چاہیے تھی وہ پاکستان کی عدالت عظمہ نے کیے سر کہ ایک خطرات اور خدشات کی بات کی جا رہے تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے لازٹ آئیم بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان میں انتخابی عمل کے حوالے سے خطرات اور کنفیون وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جس کا انتخابات کے نتائج میں کوئی بڑا رول نہیں ہے ان کے نزدیک تو انتخابات نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے لیکن انتخابات پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے ضروری ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ چیف جسٹر صاحب نے اپنی بیرونہ ملک وزرٹ سے پہلے جب ایک کنفیون تاریخی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے یہ لاہور ہائی کورٹ سے جو فیصلے آتے رہے ہیں اس کا کوئی اچھا امپیکٹ نہیں ہوتا بات یہ کہ چیف جسٹر صاحب نے فوری طور پر نوٹس لیا وہاں پر بینچ بنایا الیکشن کمیشنر اپنی پیٹیشن لے کے گیا تھا اس کے اگینس جو لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اب انہوں نے جو نئی بات ہے وہ بلوچستان کا ایک فیصلے کا انہوں نے کہا کہ جب شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے پھر ہلکا بندیوں پہ سماعت کا کوئی جواز نہیں ہے یہ ساری کنفیون کہاں سے دور ہو رہی ہے پاکستان کی عدالت عزمہ سے اور وہ جو کام پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے وہ جمہوریت کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ کا ثبوت دے رہے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری عمل کا تسلسل جاری رہنا چاہیے وہ کنفیون تو ہو گئی دور الیکشن کمیشن نے اپنے اقدامات کرنے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ جو اداروں کی ہم بات کرتے ہیں تو اداروں کی ساکھ کا بھی سوال ہوتا ہے پاکستان کے اندر آزادانہ غیر جانب درانہ اور شفاف انتقابات قومی ضرورت نہیں اور اس میں بنیادی ذمہ داری پاکستان الیکشن کمیشن کی ہے اب آجائیں وہ جو آپ درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں یہ کام ہے پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کا اور پلٹیکل پارٹیز کو اپنا ایک موثر رول انتخابی کمپین میں زائد کرنا ہے انہیں اپنا ایک پروگرام لے کے پاکستان کے عوام کے پاس جانا ہے اس میں کوئی دعا رہا نہیں کہ پاکستان ایک گمبیر صورتحال سے دو چار ہے اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ مہنگائی بے روزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں اس میں کیا آپ کی پلٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے قابل عمل پروگرام کہ اگر پاکستان کے عوام آپ کو منڈیٹ دیتے ہیں تو آپ کے پاس پروگرام بھی ہے اور ٹیم بھی ہے جو اس پہ عمل درامت کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پلٹیکل فورسز کو اپنا وہ پروگرام لے کے جانا چاہیے یہ جو انتشار خلفشار الزام تراشی گالی گلوچ یہ بہت کچھ ہو چکا ہے اس کا نقصان نہ صرف پاکستان کی معیشت کے ہوئے معاشرت پہ ہوئے بلکہ خود پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ پہ ہوئے ایک وقت تھا کہ پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ کا ایک احترام تھا ان کے اندر بامی احترام بھی تھا اور قوم کے اندر بھی ان کی عزت و تقریب کی جاتی تھی یہاں تک نوبت کیوں آئی ہے اس میں کچھ پولٹیشنز کا ہی کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولٹیشن قوم کے اندر اتحاد اور جگجیتی کی بجائے انتشار اور خلفشار پیدا کرے میں اسے پولٹیشن نہیں سمجھتا دنیا کی جمہوری تاریخ میں جو جمہوری معاشرے ہیں وہاں پر انتخابات کے نتیجے میں عمر اسلم صاحب ہمیشہ استحقام آتا ہے ایک پارٹی یا کچھ پارٹیز کو جب منڈیٹ ملتا ہے تو وہ پھر مسئلت اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اس پروگرام پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی اور معاشر استحقام بھی قائم کرنا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کے سمرات جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچے کیا آپ کی جمہوریت کے سمرات عام آدمی تک پہنچتے رہے میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ پانچ سال کی قومتوں میں پاکستان کی تمام پلیٹیکل فورسز برس اقتدار رہی ہیں لیکن لوگوں کی مسائل میں اضافہ ہوا ہے تو ایک اور موقع ہے پاکستان کی پلیٹیکل پارٹیز کے پاس اور پلیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ماضی کے اندر نواز شیف صاحب کی قومت میں بہت ڈیلیور کیا ہوگا اب انہیں بتانا پڑے گا کہ آپ چونکہ آگے کی طرف جانا ہے پیپلز پارٹی ہے مسلم دنگ نون ہے تحریک انصاف ہے دیگر پارٹیز ہیں کیا آپ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان کی معاشی بحالی اور ترقی کے لیے اور خاص طور پر عام آدمی کا چولہ جلتا رکھنے کے لیے ان کو صحت اور دیگر سہولتوں کی فرامی کے لیے ان کے پاس کوئی قابل عمل پروگرام موجود ہے دیکھیں جمہوریت کے اندر بنیادی رول تو جمہور کا ہوتا ہے یہ جمہوریت اگر صرف پاکستان کی اشرافیہ کو فائدے دے رہی ہے اور پاکستان کا جمہور جو ہے وہ مسائل کی آگ میں جل رہا ہے اس کا مطلب کہ بہت بڑی ایک رکاوٹ موجود ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے اور جمہوریت وہی ہوتی ہے جو ڈیلیور کرتی نظر آئے اس پر مزید بھی بات کریں گے پرویز بشیر صاحب سے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا ہم بات کریں گے سیاست کی بے وقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بے وقوف بنایا جارہا یہ بڑا مشکل ہو گیا ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ابھی حکومت میں ہم بات کریں گے حکومت کی اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے اسی میں واپس رہیں گے انشاءاللہ ہم بات کریں گے معیشت کی آئین کی ریاست کی یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عظائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں بندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو سال شفاف نہیں ہوں گے جب گھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے نیا ہوگا انداز پی ٹی وی بیگ ہے میرے پر سے یہ سوال کرو کہ باز کرو چھوڑو سات وجہ گوھر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز موسیقی 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 پرویز برشی سب سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیاسی درجہ حرارت کو موسیقی موسیقی اگر کوئی کرتے تو اب جو بڑے لیڈر ہیں وہ تو جب ہی جائیں گے جب یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر وہ اپنا منشور اور جو آئندہ آنے والے جو ان کی جو سرگرمیاں ہوں گی اس کے اظہار کریں گے میرا خیال ہے کہ اس ٹیم جو ہے نا ایک تو تھوڑا سا عوام میں جو مہنگائی کا جو اثر ہے نا اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کون کم کرتا ہے یہ جو ہے سلمان گنی صاحب بات کر رہے تھے کہ ایجنڈا لے کر جائیں کہ عوام کو ڈیلیور کیا کریں گے دیکھیں سب ہی جو ہے وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایسا کر کے دکھا دیں گے لیکن کر کے دکھانا جو ہے اس کے لیے ایک بڑا پیچیدہ عمل بھی ہوتا ہے میں جو دیکھ رہا ہوں اس ٹیم اس ٹیم جو عدالتیں ہیں جو عدالت میں جو کیسز ہیں نا وہ پاکستان کو آگے لے جانے میں اور جو جمہوریت کو نقصان جو چیزیں پہنچاتی تھیں اس میں اس وقت جو دو تین کیس ہیں ایک فیضاباد دھرنا کیس ہے ایک ظلفقار علی بھٹو کا کیس ہے سر ہم سیاسی درجہ حرارت کی بات کریں لیکن مہنگائی کی آپ نے بات کی تو نگران حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں ابھی کمی کی اسی طریقے سے جہاں تک ریلیف ہو سکا سر وہ کوشش کی گئی کہ نگران حکومت امام کو ریلیف دے سر نگران حکومت ریلیف ایک حد تک دے سکتی ہے اس لئے کہ بہت بڑے فیصلے وہ بھی نہیں کر سکتی اور تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھی جیسے بجلی کی بھیلیں اس سے لوگ بہت پریشان ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کو یہ ریلیف دینا پڑے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی آئی پی پیس کے جو معاہدے ہوئے ہیں ان میں اس کو بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی اس کے بغیر جو ہے نا اب ہم عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے عوام کو جب بھی مطمئن کر سکیں گے جب مہنگائی میں کمی ہوگی مہنگائی کے ہاتھوں لوگ بری طرح جو ہے وہ مایوس بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں اور اس کا صدے باپ کرنا پڑے گا یعنی الیکشن کمپین میں اصل فوکس آپ کا مقصد یہی ہے کہ یہ مہنگائی ہوگی لیکن جو سیاستدان ہیں وہ اور گفتگو بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑے دنوں میں ان کو جب یہ کمپینٹ میں نکلیں گے تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ بھائی یہ مہنگائی جو ہے اصل ایشو ہے یہ جو ماضی کی جو باتیں ہیں جس میں نفرت کی سیاست ہو گئی تھی اٹیک ہونے تھے اٹیک ہوتے تھے اگلسرے کے اوپر اور جو ڈیلیور کرنے سے ڈیلیور کرنے سے ماملات ہو گئے اور میرا خیال ہے کہ کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے اور جو ابھی کر کے گئے ہیں ان کے بھی صورت حال سب کے سامنے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ مہنگائی ایسی ہوگا اور جو بھی حکومت آئے گی میں یہ بلکل کہتا ہوں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ایک سال نہیں گزار سکتی جب تک مہنگائی میں کمی نہیں آئے گی ڈیلیور کرنا پڑے گا جو بھی آئے گی یہ پرویز بشی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن میں بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑے لیڈر ہیں قائدین جو ہے وہ جا کے کیمپین کرنے جوڑ توڑ کا وہاں پر بھی اس وقت ایک مرکز صاحب کہیں کہ فوکس ہوا ہوا ہے صاحب تیکھیں عمر بلوچستان پاکستان کا ایک حساس صحب ہے اور بلوچستان کی اہمیت اور حیثیت اس لیے بھی ہے کہ وہاں پر گوادر کی بندرگاہ سی پیک میں اس کا ایک رول ہے اور بلوچستان کو ماضی کے اندر نظر انداز کیا گیا جس کی وجہ سے وہاں پر احساسیں محرومی ہیں نوجوانوں کے اندر لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لوگ فخر سے لگاتے ہیں سینے پہ بھی لگاتے ہیں گھروں پہ بھی لگاتے ہیں تو پھر پاکستان کے سمراد بھی ان تک جانا جائے اور جب نے جب تک اسلام آباد اس حوالے سے اپنا بڑا رول ادا نہیں کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جیسے صوبے میں ترقی اور خوشحالی کا عمل تیز نہیں ہوگا آپ نے جیسے بات کی پہلے نواز شریف صاحب وہاں پر گئے اب آسف علی زداری صاحب وہاں پر موجود ہیں یہ پاکستان کی بڑی پلوٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے دی سر دیگر لوگوں کو بھی وہاں جانا چاہیے اور میں ایک بات چونکہ ماضی کے حوالے سے یہ جب اکبر بکٹی صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو یہ نواز شریف صاحب تھے یہ ایک وقت تھا کہ بلوچستان میں پنجاب کے حوالے سے کوئی اچھی رائے نہیں تھی پائی جاتی میں سمجھتا ہوں کہ اکبر بکٹی کی شہادت کے عمل پہ نواز شریف صاحب کا ایک پوزیٹیو رول تھا وہ اگزائل میں تھے سر اور میرے ذاتی علم میں ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ کے یہاں پر ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کروایا اسی طرح قوم بنتی ہے ایک دوسرے کے جو فاصلے ہیں کم کی ہیں اور جو بڑی پلیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو قومی پارٹیز ہوتی ہیں انہیں ایک قوم کی تشکیل میں بھی بنیادی رول ادا کرنا ہے بلوچستان کا معاملات ہیں بلوچستان جیسے میں نے کہا کہ ایک حساس صبح ہے وہاں پر ایک نمائندہ حکومت بندی چاہیے جس کو لوگوں کے مسائل کا نوجوانیوں کے اندر احساس محرومی کا اطراق ہو اور پلیٹیکل پارٹیز وہاں جا کے یہ بات کرتی نظر آ رہی ہیں ایک بات میں اور کہوں گا دیکھیں جب میں بلوچستان کے عوام کی اور بلوچستان کے نوجوانوں کی بات کرتا ہوں سر تو اس میں بڑا رول جو ہوگا وہ بلوچ لیڈرشپ کا ہوگا سر بلوچستان سے پرائم نیسٹر بھی بنے چیم نیسٹر بھی بنے اس وقت بڑے بڑے لوگ آج تو یہ نگران پرائم نیسٹر جو ہیں وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں جی سر تو بڑا کردار تو ان کو ہی ادا کرنا ہے اور بلوچستان کو وسائل مہیا کیے جاتے رہے ہیں لیکن وسائل کا درست استعمال جو ہوتا ہے وہ ہی استحقام لے کے آتا ہے ماضی کے اندر بلوچستان کو جیسے زرداری صاحب کو میں سنو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر بلوچستان کے لیے بڑے وسائل فرام کیے وسائل استعمال نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بلوچستان کے اندر خوشحالی اور ترقی کے عمل میں بنیادی کردار بلوچ لیڈرشپ کا ہوگا دوسری بات ہے ابھی جو پرویس صاحب نے کیا بڑی ویلڈ بات ہے کہ آپ پٹرول کی قیمتوں میں کمی آپ نے کر دی اضافہ بھی تو ہوا تھا لیکن اب چونکہ عالمی مارکٹ میں نیچے گئی ہے بنیادی چیز ہے بجلی یہ بجلی کے جھٹکے جب لگتے ہیں نا آپ کو اور مجھے شاید محسوس نہ ہوتے ہوں لیکن وہ پچیس تیس اور چیلیس ہزار روپے کمانے والے کو جب دس سے بارہ ہزار روپے کا بل آئے گا نا تو اس کی برائے راست چولے پہ اثر انداز ہوگا ان کے بچوں کی صحت پہ اثر انداز ہوگا ان کے دو وقت کی روٹی ایک وقت کی روٹی پہ آگئی ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ پلیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے نواز شریف صاحب ہیں ہمیں میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جو پلیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ پریشر لیتی ہے جی سے انہیں پتا ہوتا ہے کہ عوام میں عوام کی صورتحال کیا ہے کیا ان کا چولہ جل پا رہا ہے نہیں جل پا رہا تھرٹی پرشنٹ لیس کیا تھا بجلی کی قیمتوں میں نواز شریف صاحب نے آج بھی پاکستان کے اندر بجلی کی پیداوار تو آپ نے پوری کر دی یہ بہت بڑا کریٹ ہے کہ دوزار تیرہ سے اٹھارہ تھا کہ آپ نے بجلی کے کارخانے لگائے بجلی پوری کر دی آپ کے مخالفین نے کہا کہ آپ تو زیادہ بنا گیا لیکن اس زیادہ بجلی بننے کے بعد بجلی کے بل جس گھر کے اندر جاتی ہیں وہاں پر خوشی نہیں ہوتی وہاں پر بے اتمنانی پائی جاتی ہے لہٰذا پاکستان کی پلیٹیکل لیڈلشپ کو الیکشن سے پہلے یہ بات انونس کرنی پڑے گی کہ آپ آنے کے بعد آپ ہمیں آئی ایم ایف نہ سنائیں آپ جب آئی ایم ایف ہمیں سناتے ہیں تو ہم نے تو پاکستان کے عوام تو ووٹ آپ کو دیتے ہیں وہ تو آئی ایم ایف کو نہیں دیتے آپ اپنی آشیاں جاری رکھنے کے لیے آپ آئی ایم ایف کی طرف رجوع کرتی ہیں میں صرف یہ آپ کوئیسٹن کر رہا ہوں کہ تحریک استقام پارٹی نے کہا کہ ہم تین سو یونٹ تک جو اچھی بات ہے یہ آپ کے ساتھ مشرقی پنجاب کا چیم ملیسٹر ہے اس کی ذرا حالتے دار دیکھ لیں وہ تین سو یونٹ اونٹ فری کیے ہیں پاکستان میں بھی فری ہو سکتے ہیں صرف آپ کو اپنی نیت درست کرنی پڑے گی اور پالیسیز کا رخ متعین کرنا پڑے گا پاکستان کے شہباز شریف صاحب ہیں دیکھیں وہ پنجاب کے کامیاب اچھی ملیسٹر رہے ہیں اس میں کوئی دور آنی اور اس طرح میں آپ کو عالمی رپورٹس موجود ہیں کہ پنجاب کو گورنبل صبح کا جاتا تھا اس کے بعد پنجاب سے کیا انتقام لیا کتہ نظر اس بات کے پھر وہ پرائیم ملیسٹر بنے پھر آئی ایم اف کے ساتھ جو دیوالیہ پن کی تلوار رٹک رہی تھی یہ کریڈیٹر ہیں ان کا لیکن وہ کریڈیٹر تو وہ لے رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں جو موائدہ آپ نے کیا رہا لوگوں کی زندگی ہے جیرن بنی ہے بجلی کی قیمتوں کے جھٹکے لگے ہیں پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن آپ کی اشرافیہ پر قدغن نہیں لگی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو دو تین ارب ڈالرز کے لیے آپ کو جا کے ان کے پاؤں پکڑنے پڑھ رہے ہیں ان کی منت سماجت کرنی پڑھ رہی ہے لیکن پاکستان کی اشرافیہ کو ساڑھے سترہ ارب ڈالر کی آپ عہد براد دیتے ہیں جب تک پاکستان کے سمرات عام آدمی تک نہیں پہنچے گے ان کی زندگیوں میں اتمنان نہیں آئے گا قائد اعظم اور اقبال کے پاکستان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے پاکستان کی پلوٹیکل پارٹیز کو اپنی ساکھ کی بالی کے لیے اپنی مقبولیت کی بالی کے لیے اپنا وزن عام آدمی کے ساتھ ڈالنا پڑے گا پیپلز پارٹی ہو تحریک انصاف ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور پارٹی ہو آپ کو اپنی پالیسیز کا رخ میں عام آدمی کو بنیادی حصیت دینی پڑے گی عام آدمی کا چولہ جلتا رہے گا تو پھر اس کا دل نہیں جلے گا آج آپ کی کروڑوں عوام کے دل جل رہے ہیں کیا آپ کے پاس زخموں پہ رکھنے کے لیے مرم موجود ہے اور یہ ٹائم آگیا ہے کہ آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا اس پر مزید بھی بات کریں گے لیکن وقت دور ہے بریک کا موسیقی 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 موسیقا 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 انتخابات کی تیاریاں کیسے دیکھ رہے ہیں اب تمام سیاسی جماعتوں کے دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں ابھی فیلال تو جو ہے وہ جھوڑ توڑ کر رہی ہیں بڑا اہم مرلہ ہوتا ہے سر یہ بھی سیٹ ایڈیسمنٹ کر رہی ہیں اپنے امیدوار جو ہیں ان کا فائنل کر رہی ہیں تو ابھی تو یہ مرلہ ہے اس کے بعد اب منشور جو ہے وہ بھی سامنے آئیں گے سب کے اور وہ بڑا اہم مرلہ ہوگا اس لئے کہ سارے اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں کہ بھئی اس لئے کہ منشور کو میں اس لئے دعوے کہہ داؤں کہ اس کو یہ پرکھنا چاہیے کہ ماضی میں کون کیا کر چکا ہے اب سب کی میرا خل سب کی افکار کردگی سب کے سامنے ہیں پیپرز پارٹی بھی حکومت کر چکی ہے مسلم لیگ بھی کر چکی ہے تحریک انصاف بھی کر چکی ہے یہ تین بڑی پارٹی ہیں اور باقی جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک حد تک رہتی ہے ایم کیو ایم ہے وہ وہ کسی کے ساتھ مذہبی پارٹی وہ کرتی ہے اتحاد کرتی ہے تو ابھی آپ نے استقام ہے پاکستان پارٹی کا جکرنی کیا جی تحریک استقام ہے نئی پارٹی ہے اس کے پاس دعویٰ کرنے کے لئے بہت سارا مواد موجود ہے لیکن ابھی ابھی نئی پارٹی ہے تو اس لئے جی ڈی اے بھی اثر اس طرح تو میں نے کہا جی ڈی اے پارٹی میں ہے جی ڈی اے بھی ہے جی ڈی اے لائنس تو ابھی ہم لوگ پہلے اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے بلوچستان کا سر تو میں یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان میں ایک خاص قسم کی ایک وہاں پر الیکشن کا محول ہوتا ہے وہاں پہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ اس میں اس میں شامل ہوتی ہیں کہ بھئی آپ مطلب ان کو مطلب اکیلا نہیں چھوڑتے جی سر کوئی نہ کوئی ان میں یہ ہوتا ہے تو جو بلوچستان ہے وہ بڑا اہم صوبہ ہے بہت امپورٹنٹ پاکستان کی جو خوشحالی ہے نا جی سر اور پاکستان خوشحال ترین ملک بن سکتا ہے تو وہ بلوچستان کے ذریعے ہو سکے گا سر اور اس پہ اس پہ بالکل توجہ دینی چاہیے ریاست کو بھی اور عوام کو بھی وہاں پہ جو عوام ہیں ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ کامن کے ذریعے ہی آ سکتا ہے سر اچھا اب آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو سیاسی سرگرمی ہیں اب ابھی تک جو ہے وہ جو محول ہے وہ ماضی کی جو حکومت کے زیر اثر ہی رہا ہے اس لیے کہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی کہ جو اس لیے کہ ماضی کی حکومتوں میں میں نے دیکھا تھا سر کہ جو کارکردگی ہے تعمیر و ترقی کے منصوبے ہیں اس پہ گفتگو کام ہوتی تھی سر میں نے یہ دیکھا ہے میں جو نوٹ کیا ہے کہ مسلم لیگ اور خاص طور پر نواز شیف اور شہباز شیف کی جو زیر قیدت جو رہی ہے جی سر ان میں جو زیادہ انصر رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ آپ نے تعمیر و ترقی کا کتنا کام کی ہے جی سر اور پاکستان کو مستقم بنیادوں پر معاشی ترقی کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں سر ان کا فوکس جو ہے وہ دونوں بھائیوں کا یہی رہا ہے جی اور مسلم لیگ کا منشور بھی یہی رہا ہے اور مسلم لیگ جو جب میدان میں آتی ہے تو وہ اپنی کارکردگی کا ذکر کرتی ہے جی سر اور یہ جو ہے نواز شیف کی جو سابقا جو پولیسی ہیں وہ معاشی ترقی کے حوالے سے ہیں اس میں چاہے خارجہ پولیسی ہو خارجہ پولیسی میں جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات جی اس لیے کہ اچھے تعلقات جو ہیں جب امن ہوگا اور اسی میں خوشحالی آئے گی تعمیر و ترقی ہوگی یہ والی بات جو ہے یہ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے سر ملک کی ترقی میں چائنا کی ایک پولیسی رہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں آپ اس کے بعد جو تنازات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جائیں اور بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک جو ہے جب بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے ترقی کر لیتا ہے خوشحال ہو جاتا ہے سر امن آ جاتا ہے جی جی وہ آسانی کے ساتھ حل بھی ہو جاتے ہیں یہ ہمیں معاشی طور پر مستحقم ہونا سب سے ضروری ہے سب سے زیادہ ضروری ہے اور میرا خیال ہے کہ اب جو ہے جو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو فوکس جو ہے وہ یہی کرنا پڑے گا یہ جو آپس کی جو رنجشیں ہیں تنازات ہیں نفرتیں ہیں سیاسی جماعتوں کی یہ اس کو جس کو بالا اطاق رکھنا ہوگا اس کو پسے پشت لانا ہوگا اس لیے کہ یہ جب اب جو صورتحال ہے عوام کی سر اس در توجہ دینی ہوگی صحیح اور وہ جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو آئی پی پیس کا جو ایشو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے سر اس کو حل کرنا پڑے گا سر اور یہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو الپی جی ہے اس کے ہم نے معاہدے کیے ہوئے تھے ہم عالمی عدالت میں بھی جا رہے ہیں تو اس طرح عالمی عدالت سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے خود بھی ہم کر سکتے ہیں کوئی مخلص قیادت آ جائے گی تو میں بہت یقین رکھتا ہوں کہ یہ معاہدے آئی پی پیس کے جو ہیں اس لئے کہ آئی پی پیس کے معاہدوں کی وجہ سے بجری کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں سر ایک آئی ایم ایف سے جو معاہدے ہوئے ہوئے ہیں سر اس میں بھی ہمیں تھوڑی سی نظر ثانی کرنی پڑے گی ایک اچھی قیادت آج ہے سر اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو جو بھی حکومت ہے سر جس کو حکومت سپرد کرنا کا ان کا ارادہ ہے جس کو عوام منڈیٹ اس کو منڈیٹ ذرا تھوڑا بھاری دینا پڑے گا دیکھیں میں بتا رہا ہوں اس کے بغیر جو ہے نا ایک مخلوط حکومت اتحاد جب قائم ہوتے ہیں تو دوسروں کے بھی پھر آپ جو ہوتے ہیں زیرے دست ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں اور ایک تھریٹ بھی رہتا ہے کہ بھائی یہ والی جو جماعت ہے کبھی بھی علیدہ ہو سکتی ہے حکومت کا یہ بھی اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ عوام کو یہ دیکھنا پڑے گا اگر کسی کو قیدت سوپ رہے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے تو وہ پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس کو بھرپور وینڈیٹ دیں جس کو بھی دینا ہے جس کو بھی دیں عوام کی رائے ہوگی آبیسلی آٹھ فروری کو ان کا اپنی جس کو بھی ووٹ دیں گے وہ منتخب ہو کر جو ہے اقتدار میں آ جائیں گے سر دیکھیں اس پہ تو کوئی دور آ نہیں کہ لوگوں کے ووٹوں سے ہی حکومتتیں وجود میں آتی ہے دو باتیں کی گئی ہیں سر ایک تو امن کی بات کی گئی ہے سر دیکھیں آپ نے معاشی بھالی اور ترقی کا عمل دوسرا اندھونی اور بیرونی سرمایہ کاری جو ہے یہ سب کچھ امن کے ساتھ مشروع تھا ہے ہم امن پر کیوں زور دے رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کے اندر دہشت گھدی کے رجحان نے ہماری معاشی ایکٹیویٹیز کو پامال کی ہے معاشی یہ جو دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پر پاکستان کی جنگ نہیں تھی یہ امریکہ کی جنگ تھی اور اس نے پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا ہمارے ساٹھ ستر ہزار لوگ شہید ہوئے ہمارا انفرسٹرکچر نے تباہ ہوا لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اور چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ٹھیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جب باہر کی بات کرتے جب تک اندرونی استحقام نہیں ہوگا تو پھر باہر سے سرمایہ کاری ممکن نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو قومی نیشنل ایکشن پلین بنا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں اس حوالے سے ایک کنسنسز ہونا چاہیے کہ پاکستان کی معاشی ایکٹیویٹیز پہ یا معاشی بھالی کے عمل پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے یہ لائنز ڈراؤ ہونی چاہیے اور دہشت گرتی میں بلواستہ طور پہ بلاواستہ طور پہ جو جو لوگ انوالو ہیں ان کے گرد قانون کا شکنجہ کسا جانا چاہیے اور ہماری سردیں محفوظ ہونی چاہیے سیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالہ مال ملک ہے اور وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ فرے بے زندگی ہے سہاروں کی زندگی کب تک ہم سہاروں پہ گزر بسر کریں گے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے پاکستان کے اندر بارہ موسم ہیں پاکستان کے اندر قدرتی وسائل ہیں پاکستان کی نوجوان نسل ہیں اتنی ذہین نوجوان نسل دنیا میں کہیں نہیں ہیں لیکن ہم ان کی ڈیریکشن درست نہیں کر پائے ہم نے ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا نہیں کیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے وہ ہے نا عمال و بنیات سر کہ عمال کا دارمدار نیتوں پہ ہے اگر واقعتاً آپ پاکستان سے پاکستان کی محشت سے پاکستان کے عوام سے اپنی ایک ایک کمیٹمنٹ ظاہر کر رہے ہیں تو یہ سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے دیکھیں بار بار وہ مثالیں دیتے اچھے نہیں لگتے کہ دوہزار سترہ میں ایک حکومت چل رہی تھی سر پیٹرول اٹھ سٹھ روپے پر لٹر تھا اور عالمی مارکیٹ میں جب قیمت کم ہوتی تھی تو فوری طور پہ اس وقت کا پرائیم نسٹر کہتا تھا کہ میں اتنی قیمت کم کر رہا ہوں سر آج عالمی مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ صرف پیٹرولیم پر ایک تفاہلی ہر آدمی پیٹرول یوز نہیں کرتا بجلی ہر آدمی یوز کرتا ہے اور آپ اپنی جمہوریت کے سمرات عام آدمی تک لے کے جائیں اور یہ بات آپ دیکھیں کہ محبت اور نفرت دو طرفہ تعلق ہوتا ہے اگر پاکستان کے عوام مشکل صورتحال کے باوجود بھی اپنا حق کے رائے دائی مٹھی میں بند کر کے لاکہ سیاستدانوں کے سپورت کرتے ہیں تو وہ امید لگاتے ہیں ان سے کہ یہ آئیں گے لیکن پاکستان کے اندر ایک عجب تماشا رہا کہ آپ پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت بھی آئی پاکستان میں جس نے پاکستان میں تبدیلی کے دعوے کیے انہوں نے کہا جی ایک کروڑ نوکرییں دیں گے میں پوچھتا ہوں کہ وہ ایک کروڑ نوکرییں لوگوں کو ملی کہ آپ پچاس لاکھ گھر میں سے پچاس گھر بھی آپ نے بنے دیکھے یہ جو کال او فیل کے تضاد نے پاکستان میں نواز شریف صاحب واپس آئیں تو لوگوں نے ایک توقع قائم کی ہے اور جب ابھی پرویس صاحب بات کر رہے تھے تو ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ جو سولہ ماہ کی حکومت کی کارکستگی کوئی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے وہ آئی ایم ایف سے ایک معایدہ کر کے پاکستان کو بھئی گین تو آپ کی آئی ایم ایف آپ کو کیا کہتا ہے آئی ایم ایف آپ سے یہی کہتا ہے نا آپ اپنا مالیاتی ڈسیپلن قائم کریں آپ اپنے ریبنیو ٹارگٹ سے اچھیب کرے کیوں نہیں ہوتے کیا صرف پاکستان کا تنخواہ دار تپک ٹیکس دے گا وہ جب لاہور کی مارکیٹوں میں اربوں روپے کا بزنس کرتے ہیں وہ دس ازار روپے کا ٹیکس دیں کیوں دیتے ہیں ان سے پروپر ٹیکس کیوں نہیں لیا جاتا دیکھیں بات یہ کہ جب ہم دہشت گردی کے والے سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات کرنے پڑیں گے تو پھر آپ کو اپنا ٹیکس سسٹم بھی محسن بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات کریں گے اور اس میں بنیادی کردار ہمیشہ سیاستدانوں کا ہوتا ہے سیاستدان جو ہوتا ہے قوموں کو آگے لے کے جاتے ہیں اور اگر سیاستدانی پاکستان کے اندر انتشار پیدا کریں گے خلفشار پیدا کریں گے نفرتیں پیدا کریں گے کیا یہ ظلم نہیں تھا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر آپ نے نفرتیں پیدا کی ہیں کس نے کی ہیں تیکھیں بات جی کہ جب میں حضرت اقبال کا ذکر کرتا ہوں سر تو انہیں تو پتہ ہے کہ پوٹنشنل کے اندر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی اقوام کے اندر جو اپنی قوموں کو یا اپنے ملک کو آگے لے کر گئے ہیں اس میں بنیادی کردار نوجوانوں کا ہوتا ہے ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے کیا کی ہے ہم نے نوجوانوں کے اندر نفرتیں پیدا کی ہیں اور بات یہ کہ ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں ریاست تو سب کی ہے اور جو ریاست کو بھی سب سے ایک سا سلوک کرنا چاہیے اور ایک اور بات بات تھوڑی سی تلخ ہے لیکن بات یہ کہ اب ہم انتخابی فیز میں جا رہے ہیں تو انتخابی عمل میں خود نگران پرائیم میسٹر صاحب ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم آزادہ نہ خیار جانب دلہ نہ منصفہ نہ اور شفاف انتخابات کروائیں گے یہ محول تاریح ہوتا نظر آنا چاہیے تمام پلیٹیکل فورسز کا اعتماد ہوگا ان کے پاس سازگار محول آپ پیدا کریں گے تو ان انتخابات کی ساکھ بھی ہوگی ان اداروں کی ساکھ بھی ہوگی پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے تو پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط بنانا ہوگا اور جمہوریت کسی بیلڈنگ کا نام نہیں ہے جمہوریت روئیوں کا نام ہے جمہوری طرز عمل سیاسی طرز عمل اور ماضی کے اندر آپ کی سیاسی تاریخ میں ظلفکار علی بوٹو صاحب ایڈیا کے وزرڈ پہ جا رہے تھے تو پاکستان میں اپوزیشن کی لیڈرشپ نے انہیں لاہور ائرپورٹ سے رخصت کیا تھا اور اس کے بعد سی پیک کا عمل تھا لوگوں نے گھڑ بڑ پیدا کرنے کی کوشش کی نواز شریف صاحب نے ایک چھت کے تلے پاکستان کی ساری پلیٹیکل لیڈرشپ کو بٹھایا بیٹ کا مسئلہ روزولف کیا اے پی ایس کا واقعہ ہوا دہشت گردی کا رجان عام ہوا پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ نے بیٹھ کر نیشنل ایکشن پلان ملایا اب ہے معاشی چیلنج اس معاشی چیلنج پہ آپ کو پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ کو ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا سنجیدگی ظاہر کرنی پڑے گی یک سوئی اختیار کرنی پڑے گی آپ کی محشت درست ہے پاکستان کی اشرافیہ کی محشت نے ترقی کی ہے لوگوں کی زندگی ہیں جھرن ہوئی ہیں ان کے چولے کا مسئلہ بڑا مسئلہ بنے ہیں وہ بجلی کا بین لاتا ہے میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں جیسے آپ سامنے بیٹھے ہیں پندرہ تاریخ کے بعد لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آ تو نہیں کیا کیا چیز آگئی وہ جن ہیں بجلی کا بل کبھی سوچا تھا کسی نے کہ بجلی کا بل آپ پر سوار ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ایسا ہے پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ کے پاس کہ وہ پاکستان کے عوام سے ہمدردانہ سلوک کرتے ہوئے قوم کو یہ بتائیں کہ ہم برسکتدار آ کر بجلی کے قیمتیں بھی کم کریں گے ان کے چورا جلنے کا بندبس بھی کریں گے ان کے بچوں کو تعلیم کے اور روزگار کے موقع بھی فرام کریں گے اور پھر وہ جو شہباز شریف صاحب ایک بات کا کرتے تھے کہ لوڈ پاکستان کے عوام نے تو اٹھا لیا ہے اب اشرافیہ کو اٹھانا پڑے گا عملاً بھی پتا چلنا چاہیے کہ پاکستان کی شاہ یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہیں اس ملک کے لیے اس ملک کی محشت کے لیے ڈیڑھ دیڑھ دو دو عرب کے لیے آپ کو جا کے آئی ایم ایف سے منٹین ڈالنی پڑتی ہے جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کی دنیا میں عزت نہیں ہوں گے بلکہ سلمان حنی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ اب الیکشن آکے ہے اور آبیسلی جو ہے منشور لے کر عوام کے درمیان جائیں گی سیاسی پارٹیاں ہم اس پر بات کریں اس وقت جو الیکشن ایٹموس میں عوام بھی جو ہے ان کے بنیادی مسائل کو حل کرنا جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ترجیح ہونا چاہیے یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں کچل گئے ہیں کچلے گئے ہیں اور وہ ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کونسی جماعت جو ہے وہ ہمارے مسائل حل کر سکتی ہے اور اس میں ایک بات ابھی جو کہی گئی ہے کہ ریاست کو سب سے یکسہ سلوک کرنا چاہیے تو اب یہاں پر مجھے پھر واقعہ یاد آجاتا ہے نو دس مئی کا اس میں جس نے بھی یہ عمل کیا اس نے جمہوریت کو ریاست کو پاکستان کو پاکستانی عوام کو انتخابات کو بہت نقصان پچایا ہے سر اس نے جو ہے وہ ریاست کو مجبور کر دیا کہ ان اناثر کو جی سر کے خلاف کاروائی بھی کی جائے جی سر اور ان کے جو بھی جو بھی ہے انوالنس میں اس لیے کہ اس نے بہت ڈسٹرپ کر دیا ہے جی سر آپ محول کا ذکر کر رہے تھے کہ بھئی یہ محول جو پیدا نہیں ہو رہا اس میں کچھ چیزوں کی کنفیوزن بھی موجود ہے جی اس لیے کہ یہ والا جو عمل تھا جی سر اس میں جمہوریت شامل نہیں تھی سر اس میں آئین اور قانون شامل نہیں تھا سر اب انہوں نے اس کی وائلیشن کر دی ہے اب میرے نزدیک جو ہے یہ جو غیر جمہوری عمل ہے اس کی سزا اپنی جگہ پر موجود ہے سر وہ باقی جو جماعت کے جو ووٹرز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں سر وہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ اگر جمہوریت ہے تو اس کا ہم احترام کرتے ہیں سر اور جو لوگ نو اور دس مئی کے واقعے کو مضمت بھی نہیں کرتے معذرت بھی نہیں کرتے سر تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ دشمن کا ارادہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے اٹیکس ہوں کوئی محبے وطن پاکستانی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تو ان کو سزا دینی بھی ضروری ہے برداش بھی نہیں کرتا کیونکہ اگر ان کو سزا نہ دی گئی ایسے اناثر کو تو یہ سلسلہ جو ہے دراز ہوتا چلا جائے گا اور ہر جس کی بھی ناراضگی پیدا ہوگی اس ریاست کے ساتھ ریاستی اداروں کے ساتھ تو وہ چڑ دوڑیں گے تو میرا خیال یہ تو غیر قانونی تھا نا سر یہ بالکل غیر قانونی تھا تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا تو میرے اپنے خیال میں کہ جو جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا یہ جو عمل ہے اس کو اس پہ بالکل شدت کے ساتھ اس بات کا قائل ہونا چاہیے سب کو کہ یہ عمل غلط تھا اور یہ عمل مستقبل میں بھی نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہی ہے کہ لوگوں کی جو مسائل ہیں تو وہ پھر یہی ہے کہ اب جو جب یہ محول زیادہ کھلے گا اور تقریریں جب کرنی پڑیں گی انتخابی جلسوں کی تو اس کے اندر یہ ماضی میں جو سیاسی عمل ہوتا رہا ہے نفرتیں وہ نہیں ہونا چاہیے سر اب لوگوں کو کوئل دیچسپی نہیں اس بات سے ہوگی لوگوں کو دیچسپی اس بات سے ہے کہ ہمارا بجلی کا بل جو ہے وہ کم کیسے ہوگا ٹرانسپورٹ کے قرائے کیسے کم ہوں گے ہمارے جو پیٹرول کیسے ہے ڈالر کیسے نیچے آئے گا ملکل ٹھیک سر اس کے لیے ایک باقیدہ ایک فارمولا لوگوں کو سامنے رکھنا پڑے گا اور وہ جو ہے اس کو اس کو ماضی کی کارکردگی کے حوالے سے دیکھتے ہوئے پھر ووٹ دیں جی سر کوئی ایک ورڈ لاسٹ دیکھیں جمہوریت کی بات کی جاری ہے جمہوریت کی مضبوطی عوام کی مضبوطی کے ساتھ مشہورت ہے اور پاکستان کی ریاست کی بات کی گئی ہے ریاست ادھاروں کی مضبوطی کے ساتھ اور عوام کی خوشحالی کے ساتھ مشہورت ہے اگن پاکستان کی پلوٹیکل الڈیوشپ کی کونٹ میں ہے بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب آج کے پروگرام میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کی گئی نگران حکومت نے جو لیول پلینگ فیڈر تمام جماعتوں کے دیئے اس پر بھی بات کی گئے کہ اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کی الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہیں متحرک بھی ہیں کہیں پر انٹرویوز ہو رہے ہیں تو کہیں پر جلسے ہو رہے ہیں ان پر بھی بات کی گئی آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی مجھے اجازت دیں دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز